بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین ترک دو عثمانوں سے بے پناہ عقیدہ تو محبت رکھتے ہیں ایک عثمان غازی جن کے بچمن کے کردار کو آپ ڈراما ارتغرل غازی میں دیکھ چکے ہیں اور جوانی کی شجاعت کی داستان کرلوش عثمان میں دیکھ رہے ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے اور عظمت و شجاعت کا پیکر تھے اور شہادت کے جذبے سے سرشار عظیم ترک مجاہد ارتغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے مگر کیا آپ تاریخ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے عثمان غازی کے بارے میں جانتے ہیں ناظرین دوسرے عثمان غازی انیسویں صدی کے آخر میں سلطنت عثمانیہ کے سب سے عظیم جرنیل عثمان نوری پاشا تھے ناظرین عثمان نوری پاشا کون تھے تاریخ سلطنت عثمانیہ اس بارے میں کیا کہتی ہے اور ترک لوگ ان سے عقیدت و محبت کیوں رکھتے ہیں اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں ناظرین ڈراما ارتورل غازی کے تمام کرداروں کی تاریخی اہمیت پر مبنی ویڈیوز ہمارے چینل انفو ایٹ آدل پر موجود ہیں جو تاریخ کی مستند کتابوں سے معلومات حاصل کر کے بنائی گئی ہیں اگر آپ کسی بھی کردار کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل انفو ایٹ آدل وزٹ کریں ناظرین عثمان نوری پاشا جنہیں غازی عثمان پاشا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے سن اٹھارہ سو بتیس عیسوی میں وستی اناتولیا کے شہر توکات کے ممتاز ترک خاندان یکچیو گلاری میں پیدا ہوئے عثمان پاشا کے والد ایک سیول کارکن تھے جو عثمان کی پیدائش کے فوراں بعد ہی عثمانی دار الحکومت استمبول میں ایک عہدے پر مقرر ہو گئے اور خاندان کے ساتھ استمبول میں سکونت اختیار کر لی عثمان نے بیشکتاش ملٹری ہائی سکول سے تعلیم حاصل کی اور پھر عثمانی ملٹری کالج سے سن اٹھارہ سو باون عیسوی میں گریجویشن کر کے عثمانی فوج میں بحیثیت لیفٹینٹ شمولیت اختیار کی اور یوں ان کے اسکری سفر کا آغاز ہوا دوسری جنگ عظیم میں کریمیا میں عثمان پاشا کی خدمات اور بہادری کے اعتراف میں جلد ہی انہیں فرسٹ لیفٹینٹ کی حیثیت سے ترقی دے دی گئی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد عثمان پاشا کو جنرل سٹاف کے عہدے پر مقرر کیا گیا اور ایک سال بعد کیپٹن کے عہدے پر ترقی دے کر بے کا خطاب دیا گیا سن اٹھارہ سو انسٹھ عیسوی میں وہ سلطنت عثمانیہ کے نقشے کی تشکیل اور مردم شماری کے سربراہ بھی رہے خلافت عثمانیہ کے مختلف مازوں پر خدمات سر انجام دینے اور کئی عثمانی جنگوں میں شمولیت کے بعد انہیں سن اٹھارہ سو اٹھ سٹھ عیسوی میں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر پاشا کے لقب سے نوازا گیا اور استمبول میں تائینات کیا گیا اور کچھ مہینوں کے بعد انہیں رومیلیا میں تیسری فوج کا انچارج بنا دیا گیا سن اٹھارہ سو تہتر میں عثمان پاشا کو لیفٹننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر دوبارہ استمبول میں تائینات کر دیا گیا ناظرین اپریل سن اٹھارہ سو ستتر میں روس نے خلافت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور عثمان پاشا کو عثمانی فوج کے دستے کے ساتھ بلغاریہ کے ماز پر بھیجا گیا روسی فوج جب بلغاریہ کے شہر ڈینیوب میں داخل ہوئی تو اس میں پندرہ ہزار فوجی جوان اور ایک سو چوہتر توپیں شامل تھی اور سلطنت عثمانیہ نے نیکوپول کے اہم کلے کی حفاظت کا کام غازی عثمان نوری پاشا کے سپرد کر دیا عثمان غازی کو معلوم تھا کہ روسیوں کا اگلا مقصد بلکان کو عبور کرنا ہے جو استمبول سے پہلے آخری اہم رکاوٹ ہے مگر ان کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ ان کے پیچھے دشمن کی ایک مضبوط فوج ہے ناظرین عثمان پاشا بلغاریہ کے شہر پلیونہ میں دس دسمبر سن اٹھارہ سو ستتر کو پانچ ماہ تک سخت سردی میں روس بلغاریہ اور رومانیہ کی اسی ہزار افواج کے ساتھ لڑتے رہے پہلے حملے میں پانچ ہزار فوجیوں کو مارا دوسرے حملے میں سات ہزار روسی افواج کو مارا تیسرا حملہ بھی ناکام کر دیا پیدر پہ کئی حملے ناکام کیے اتحادی افواج نے آخر میں ایک بھرپور حملے میں پلیونہ کا معاصرہ کر لیا ترک فوج کے پاس رسد نہ ہونے کی وجہ سے خوراک کا زخیہ ختم ہو گیا تھا شدید سردی سے کئی سپاہی مر گئے تھے جدید اسلحے کی کمی تھی مگر اسمان پاشا سرندر کرنے سے انکار کرتے رہے اور اپنے باقی جوانوں کی حمد بڑھاتے رہے دس دسمبر کو ایک روسی جرنیل نے پلیونہ کے میدان میں دوران جنگ اسمان پاشا کو گولی مار دی اور آپ زخمی ہو گئے ترک افواج اپنے کمانڈر کو اس حالت میں دیکھ کر دل شکستہ ہو گئے اور یوں انتہائی مجبوری کی وجہ سے اسمان پاشا نے سرندر کیا اور زخمی حالت میں روسی افواج کے ہاتھ لگ گئے جو انہیں قید کر کے روس لے گئے کچھ سال بعد جب روس اور سلطنت عثمانیہ کی جنگ ختم ہوئی اور قیدیوں کا تبادلہ شروع ہوا تو اسمان پاشا روس سے استمبول پہنچے تو انہیں غازی کا لقب دیا گیا اور اسمانی افواج کا کمانڈر بنائے گیا غازی اسمان پاشا پانچ اپریل سن انیسوں میں استمبول میں اٹھ سٹھ سال کی عمر میں انتقال کر گئے غازی اسمان پاشا نے موت سے پہلے وسیعت کی تھی کہ ان کے جسد خاکی کو سلطان فاتح مسجد کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے جس کی وجہ سے ان کی قبر فاتح مسجد کے پاس ہے اور آج بھی ان کا مزار جس پر سلطنت اسمانیہ کا پرچم لہرا رہا ہے دنیا کے ہر مسلمان فوجی اور مجاہد کو ایک ہی سبق دیتا ہے کہ تاریخ غازی یا پھر شہید ہونے والے فوجیوں کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اگر آپ ڈراما ارتغرل غازی اور کورلوش اسمان کے کرداروں کی تاریخی حیثیت جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انفو ایٹ آدل کا وزٹ کیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو